ہاریس ٹی وی کے پیارے دوستو ایک تازہ ترین خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقرار الحسن کو دمکیاں مل رہی ہے اور اقرار الحسن کو حکومت کی طرف سے بھی بہت زیادہ ٹارچر کیا جا رہا ہے تو اس خبر میں حقیقت کتنا ہے اور کون سے لوگ یہ خبر پلا رہے ہیں سب معلومات آپ کو دیں گے اور اس کے بارے میں اقرار الحسن کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کو پتا ہے کہ کچھ دنوں سے اقرار الحسن نے پیر حق خطیب کے خلاف ایک مہم شروع کی ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ میں اس پیر خطیب کو ایکسپوس کروں گا کیونکہ یہ جو کرتب دکھا رہا ہے اور یہ جو دونمبریاں کر رہا ہے لوگوں کو گبراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ سب میں بنقاب کرتا رہوں گا کیونکہ یہ سادلوں عوام سے لاکھوں اور کروڑوں روپے بٹھورتے ہیں صرف وظائف اور دم کے نام سے تو پھر اس کے بعد جب اقرار الحسن نے دو تین چار ویڈیوز بنائے اور اس میں اقرار الحسن نے سب جو اس کے ٹرکز تھے وہ ایکسپوس کر لیا تو ابھی اس کے بعد یہ پیر حق خطیب نے اقرار الحسن کے خلاف ایک نوٹس دائر کیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اقرار الحسن کو بین کر دیا جائے اور ائر وائی چینل کو اس پروگرام جو اس پر چل رہا ہے اس پروگرام کو بند کیا جائے لیکن اقرار الحسن نے بھی ٹھان لی ہے کہ میں اس پیرہ خطیب کو ثابت کروں گا کہ تم جالی ہو تم جھوٹے انسان ہو تم مکار ہو تو اس لئے بہت زیادہ عوام اور بہت زیادہ مذہبی لوگ اقرار الحسن کے ساتھ کڑے ہیں تو پیارے دوستو ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ اقرار الحسن بلکل سچ پر ہے تو اس لئے دین علماء کو بھی چاہیے کہ اقرار الحسن کے ساتھ بلکل شانہ بشانہ کڑے ہو جائے اور اس فتنے کو ختم کیا جائے کیونکہ یہ ایک فتنہ ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہیں اپنے رائے ہمارے ساتھ کمنٹ میں ضرور شیئر کریں بہت شکریہ اپنا خیال رکھیے گا